مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزف والذین کفروا اور جو کافر لوگ ہیں یتمتعونا ویأکلونا کما تأکلو الانعام یہ مزے اڑاتے ہیں اور کھاتے ہیں ایسے جیسے چوبائے کھاتے ہیں کیا مطلب کہ کافر ایسے کھاتا ہے جیسے چوبائے کھاتا ہے کافر تو سوٹ ٹائی میں میز پرسی پہ اور بڑے ایٹیٹیوٹ کے ساتھ کھاتا ہے جانوروں کی طرح تو نہیں کھاتا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جانور جب کھاتا ہے نا تو اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ کھلانے والا کون ہے ان نباتات کو کس نے پیدا کیا آسمان سے بارشیں کون برسا رہے کون ہے جو ہم پر یہ احسان کر رہے اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی ہے اس کو کھانے سے غرض ہوتی ہے تو ایسے ہی کافر جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کون ہے جس نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں کون ہے جو زمین کے سینے کو پھاڑ کر گھٹلی کو تناور درخ بناتا ہے کون ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہماری ماں کی چھاتیوں میں اس میں دودھ کے چشمیں جاری کر دیئے اور ماں کے دل میں ہماری ایسی محبت ڈال دی کہ کتنے سال تک وہ ہمیں پالتی ہے کون ہے جس نے یہ پہاڑ بنائے یہ کہکشائیں بنائیں اور یہ نظام بنایا اس کو اس سے کوئی غرض نہیں وہ ترقی کو تمتع تمتع کہتے ہیں دنیا میں لطف اندوزی مزے اڑانا وہ مزے اڑانا جس کو ترقی کہا گیا ہے آج کل ترقی کا آج کی زمان میں مطلب کیا ہے کہ جو قوم زیادہ مزے اڑاتی ہے تو اس کو ترقی سمجھا گیا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے جیسے چوپائیوں چوپائیوں جیسے ان کی زندگی ہے ان کو بھی کوئی حساب و کتاب کا خوف نہیں ہوتا اور خدا کو وہ بھی نہیں مانتے یعنی اس سینس میں کہ اس پہ تحقیق کہ کون کھلا رہے ہیں کون پھلا رہے ہیں ان میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے لیکن ان کے اندر تو صلاحیت ہے اس لئے یہاں تو اللہ نے فرمایا ایسے کھاتے پیتے ہیں جیسے چوپائے ایک جگہ فرمایا بلہم ازل بلکہ چوپائیوں سے بھی بتتا رہے ہیں تو یہ ہے اللہ کی نظر میں ان لوگوں کی حیثیت اور ان کی انٹرٹینمنٹ کی حیثیت جو اللہ جن کی دشنری میں نہیں ہے جن کی لغت میں اللہ نہیں ہے فرمایا وَنَّا رُمَثُوَلَّهُمْ اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے یعنی ان کی ابی کی عیش و عشرت کو دیکھ کے حسرت کی رالیں مٹ ٹپکایا کرو آج ہماروں نوجوان جب دیکھتے ہیں نا مغربی دنیا کی عیش تو رالیں ٹپکاتا ہے اصل کامیاب تو یہ قومیں ہیں اللہ نے فرمایا یہ کامیاب ہوتے تو ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ نہ ہوتی وَكَيِّم مِّن قَرِيَتِن چاہ میں سمجھ رہا تھا شاید یہ آیت پچھلے رکو میں یہ تو اس رکو میں کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جو طاقت میں آپ کی بستی سے زیادہ سخت تھی اللہ تی اخرجت کا جس بستی نے آپ کو نکالا یعنی بستی والوں نے آپ کو نکالا بستی سے مراد بستی والے مراد ہیں بستی تو کسی کو نہیں نکالتی نا تو مکہ والے مراد ہیں تو جن مکہ والوں نے آپ کو نکالا ان سے پہلے کتنے ہی لوگ ایسے قومیں ایسی گزری ہیں جو ان سے بھی زیادہ طاقتور تھیں اَحَلَقْنَاهُمْ ہم نے ان کو حلاک کر دیا فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ پس کوئی ان کی مدد والا نہیں تھا اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْهِنَةٍ مِّن رَبِّي اللہ ایک مثال دیتے ہیں کہ نیک عمال کرنے والے اور برے عمال کرنے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو نیک عمال کرنے والے ہیں ان کی مثال ایسے جو اپنے رب کی طرف سے بلکل واضح دلیل پر مبنی راستے پر ہو یعنی ایک ایسی دلیل جو رب کی طرف سے نازل کردہ ہے تو ہنڈرٹ پرسن وہ سیدھے راستے پر ہوگا اَفَمَنْ بَلَا وہ شخص کَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ جو اپنے رب کے طرف سے واضح دلیل پر ہو یعنی دلیل سے ثابت شدہ راستے پر ہو اسلام پر ہو کَامَنْ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اتنا گم رہا ہو کہ وہ غلط کو صحیح سمجھ رہا ہو دیکھیں ایک بھٹکا وہ وہ ہوتا ہے جس کو راستہ نہیں مل رہا ہوتا اس لیے وہ غلط راستے پر جا رہا ہے اس کے بارے میں امکان ہے کہ واپس آ جائے گا کیونکہ اس کو وہ کنفرم نہیں ہے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں لہذا وہ ڈرتے ڈرتے چل رہا ہے اور ہر ایک سے پوچھتا جائے گا بھائی کہیں مجھے بتاؤ یہ میں غلط راستے پر تو نہیں جا رہا لیکن ایک آدمی غلط راستے پر جا رہا اُلٹی سمت میں جا رہا اس کو صحیح سمجھنا شروع کر دے اس کی گمراہی کی کیسی بڑی مثال ہوگی تو غیر مسلم لوگ شراب پیتے ہیں شراب کو صحیح سمجھتے ہیں زینہ کرتے ہیں زینہ کو صحیح سمجھتے ہیں شرک کرتے ہیں شرک کو صحیح سمجھتے ہیں اس لئے اللہ نے فرمایا کہ کیا نیک آدمی جو اللہ کی طرف سے سیدھے راستے پر ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے برے عمل کو اٹریکٹیو بنا دیا گیا ہو مزین کر دیا گیا ہو اس برے کو ٹھیک نہیں بلکہ بہتر سمجھ کے کر رہا ہو یہ لوگ برے عمل کو صرف ٹھیک نہیں سمجھتے بلکہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے اور اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہیں خواہشات پر اچھائی کا لیبل لگا دیا بلکل آج کی مثال ہے یہ کافر کی مثال بلکل ایسے ہی ہے زینہ کرتے ہیں گرل فرینڈ شراب ہومو سیکشوالیٹی ان سب چیزیں میں اصل میں ان کی خواہشات ہیں لیکن اس پر اس پر ایک لیبل لگا دیا ہے خوشنمائی کا اچھائی کا اور پھر اس کو فالو کر رہے ہیں تو اللہ کہتے ہیں وہ اور ایک وہ شخص ہیں جو ہدایت دائرک اللہ سے لیتا ہے اللہ اس کو بتاتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا اور وہ اس راستے پر چل رہے ہیں دونوں کہاں سے برابر ہو سکتے ہیں اس لئے میرے بھائی کبھی بھی مسلمانوں کو کافروں سے کمپیر نہ کیا کرو آج کافروں کی چند خوبیاں دیکھ کے ہم نے انہی کے گنگانے شروع کر دی اصل مسلم تو وہ ہیں اصل تو وہ ہیں بھائی اصل وہ ہوتے تو اللہ ان کی یہ مثالیں کیوں بیان کر رہا ہوتا ہے فرمایا اس جنت کی مثال جس کا ہم نے پرہزگاروں سے وعدہ کیا ہے کیونکہ پہلے بتایا نا کہ کافر لوگ دنیا میں مزے اڑا رہے ہیں آخرت میں مسلمانوں کے مزے ہوں گے تو اللہ وہ کیسے مزے ہوں گے اللہ نے بتایا کہ اس جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے وہ کیا مثال ہے اس کی یعنی ظاہر ہے پوری جنت تو اس دنیا میں نہیں بیان کی جا سکتی اس کی اگزیمپل ہی بیان کی جا سکتی ہے فرمایا اس کی مثال ایسے اس کی صفت ایسے یعنی اس کی کیفیت ایسی ہے اس لئے علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے جنت کی کیفیت یہ ہے یعنی تم اپنے دماغ میں اس کا تصور لانا چاہتے ہو اس کی کیفیت لانا چاہتے ہو کہ اس میں نہرے ہیں ممائن پانی کی غیری آسین جو پانی کبھی تبدیل نہیں ہوگا پانی کھڑے کھڑے اس کا ذائقہ رنگ مزہ سب چینج ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ فریش رہے گا تازہ رہے گا بہتا ہوا پانی وَأَنْهَارٌ مِّلْ لَبَنٍ اور نہرے ہوں گی دودھ کی لَمْ يَتَغَيَّرُ تَعْمُهُ جس کا ذائقہ چینج نہیں ہوگا یہ مثال مجھے بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے کیونکہ میں الحمدللہ تازہ دودھ میں نے بہت پیا ہے پینے کا عادی ہوں میں آپ جانور کے تھن سے دودھ نکالیں یا بکری سے آپ دودھ نکال کے فوراں پی جائیں دنبی کا دودھ آپ پیئیں فوراں بہت تیسٹی ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اگر دنبی کا دودھ ہوگا تھوڑی دیر کے بعد اس میں ایک ہیکسی آنا شروع ہو جائے گی اسمیل آنا شروع ہو جائے گی دودھ کا ذائقہ بہت تیری سے چینج ہوتا ہے اس میں بیکٹیریاں بہت تیزی سے حملہ کرتے اس لیے اللہ نے مثال دی ہے تازہ دودھ کی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تازہ دودھ تازہ ہی ہوتا ہے یعنی جو فریش ملک ہے نا فریش ملک یہ نہیں جو آپ کو ڈبوں میں مل رہا ہے وہ فریش نہیں ہوتا کمپنی نے اس کو فریش کہا ہوتا ہے تازہ دودھ ہوتا ہے بکری کے یا جانور کے تھنوں سے نکالا اور اسی وقت آپ اس کو پی جائیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دودھ نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ہٹنی سے دودھ نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول کیا بہت فریش ہوتا ہے ورنہ دودھ میں بہت تیزی سے اس کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَبَنٍ دودھ کی نہریں ہوں گی لم يَتَغَيَّرْ تَعْمُهُ جس کا ذائقہ چینج نہیں ہوگا یعنی بلکل فریش ہوگا وہ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ اور نہریں ہوں گی شراب کی دیکھیں یہ بھی ایک ایک نہر نہیں بلکہ نہریں ہوں گی دودھ کی بھی نہریں شراب کی بھی نہریں لذتِ اللِّشَّارِبِينَ پینے والوں کے لیے لذت لذیذ نہیں کہا بلکہ لذت کہا لذت کہتے ہیں یعنی لذیذ کوئی چیز ہوگی تو اس کے اندر لذت ہوگی تو شراب لذت نہیں ہوتی لذیذ ہوتی ہے لیکن اللہ نے اس کو مبالغتاً لذت کہا جیسے میں مثال دیتا ہوں ہم کہتے ہیں زید عدل ہے حالکہ عدل نہیں ہوتا عادل ہوتا ہے لیکن عدل کا مطلب سرابہ عدل ہے عدل کا نام ہی زید ہے جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں وہ تو مجسمہ سخاوت ہے وہ تو بہادری ہے بہادری نام ہی اسی شخص کا ہے یہاں بھی اللہ نے فرمایا اتنی لذیذ شراب ہوگی کہ لذیذ نہیں بلکہ عینِ لذت ہے سرابہ لذت ہوگی وہ شراب وَأَنْهَارُمْ مِنْ خَمْرِ لَذَّتِ لِّشْشَارِبِينَ وَأَنْهَارُمْ مِنْ عَاسَلِ مُصَفَّا اور نہرے ہوں گی شہد کی مصفہ صاف شہد شہد کے ساتھ صاف کا لفظ اس لیے لگایا کہ شہد کو صاف کرنا خود ایک پروسس ہے بڑا میں نے توکہ شہد بہت نکالا ہے چھتوں سے ایک زمانے میں میرا بہت کاروبار بھی رہا ہے یہ تو مجھے پتا ہے شہد صاف کرنا کتنا مشکل ہے کیونکہ شہد میں موم اور مکھیاں بہت شامل ہوتی ہیں جب آپ توڑتے ہیں بعض دفعہ مٹی بھی آ جاتی ہے اس میں تو میں لوگوں سے رابطہ کرتا تھا یار شہد صاف کرنے کی کوئی مشین بتاؤ جو چھتے سے شہد کو نکال دے تو جب لوگ ہاتھوں سے شہد نکالتے ہیں ان کا پسین آ جاتا ہے بعض دفعہ اس میں بہت کچھ مسائل ہوتے ہیں اس میں تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اصل مصفہ ایسا شہد صاف سترہ ہوگا پہلے سے اللہ کی طرف سے انتظام ہوگا اس میں کانٹے اور موم اور مکھیاں اور لوگوں کا پسینہ اور گرد و غبار شامل نہیں ہوگا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ السَّمَارَاتِ اور ان کے لیے اس جنت میں ہر طرح کے پھل ہوں گے یہ تو ایک مثال دی اللہ نے وَمَغْفِرَتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ اور رب کی طرف سے معافی یعنی ان سے جو دنیا میں خطائی ہوئی ہوں گی اللہ نے وہ معاف کر دی ہوں گی یہ ایک بہت بڑی لذت ہوگی ان کے لیے آج ہمیں دنیا میں اس لذت کا پوری طرح حساس نہیں ہے لیکن جن کے دل میں اللہ کی معرفت ہوتی ہے نا جو جنت سے زیادہ اللہ کو ویلیو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ ہم سے خوش ہے تو وہ تو اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ جنت کی نعمت تو سب میرے سر پر جنت کی ساری نعمتیں میرے سر پر لیکن مجھے سب سے زیادہ خواہش ہے تیرے دیدار کی تو جنتیوں کے لیے اس سے بڑھ کر حدیث میں آتا ہے کوئی نعمت نہیں ہوگی کہ اللہ ان سے اعلان کر دے گا میں تم سے خوش ہوں میں تم سے ناراض نہیں تو ظاہر ہے یہ جب ہی ہوگا جب اللہ کہہ جو تم سے غلطی کیونکہ بار بار جنتی کو حساس ہوگا بھائی ہم سے کچھ غلطیاں بھی تو ہوئی ہیں کہ ایسا نہ ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام کو حساس ہوگا کہ میں نے تو یہ بول دیا تھا کہ میں بیمار ہوں حالانکہ میں بیمار نہیں تھا ٹھیک ہے ان کا مطلب کچھ اور تھا تو جنتیوں کو سب سے بڑا یہ غم ہوگا کہ کہیں اللہ ان سے ناراض تو نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں رب کی طرف سے مغفرت بھائی جو ہو گیا بھول جاؤ اس کو سب معاف کر دیا اللہ نے اللہ فرماتے ہیں دیکھو ایک وہ شخص ہے جو جنت کی نعمتوں میں دوسرا وہ ہے وہی بات ہے نا قرآن یا تو اس انتہا کو بیان کرتا ہے یا اس انتہا کو تاکہ اس طرف جانے کی کوشش کرو اور ادھر سے بچو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو جنت میں مزے اڑائے گا اللہ کی رضا بھی مل گئی اس کو شہد کی نہریں دودھ کی نہریں ہر طرح کے پھل اور دوسرا وہ جو ہمیشہ پڑا رہے اس آگ میں اور کیا اس کو سزا مل رہی ہو کہ من ہوا خالد فی النار وَسُخُوا مَا أَنْحَمِيمَا کھولتا ہوا پانی اس کو پلایا جا رہا ہو فَقَطْتَعَا أَمْعَاءَهُمْ جو اس کی آنٹوں کو کٹ ڈالے گلہ ڈالے اس کی آنٹوں کو مطلب یہی ہے کہ تم ان کافروں کے مزوں کو دیکھ کر ان کی ترقیوں کو دیکھ کر احساس کم تری میں مج جاؤ تمہاری مثال اگر تم نیک عمال کرتے ہو اسلام کے حکام پر عمل کرتے ہو تو تمہاری عمال جنتیوں کی سی ہے تمہاری مثال جنتیوں کی سی ہے اور جو کافر ہے جو خدا کو نہیں مانتا اس کے کھانے پینے کو مت دیکھوئے تو جانور بھی کھاتے پیتے ہیں یاشی جتنا اللہ نے ان کو دماغ دیا اس حساب سے وہ بھی اپنی زندگی کو انٹرٹین کرتے ہیں تو کافر نے بھی کر لیا تو کیا ہوگیا اس نے زیادہ کر لیا جانوروں نے کم کر لیا لیکن دونوں میں قدر مشترہ کے ایک چیز جانور کا کوئی مقصد ہے اور نہ کافر کا کوئی مقصد ہے بس انجوائے کرنا ہی ایش کرنا اور جو کھلانے پلانے والا ہے مالک اس کو بھول جانا تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرا وہ ہے جو ہمیشہ پڑا رہے گا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں چکے کھلaching جو کھلwarming جو کھل том جو کھل accustomed خافر آپ